دیکھو مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم ہے بندہ آ جائے ہم کہتے ہیں یہ جائے نہ اوہ چلے جانا یاد دو چاہ دن رہ کے جاؤ یاد اچھا یاد چلو چائے پیلو یاد چلو روٹی کھالو ہم چاہتے ہیں یہ کسی بہانے بیٹھا رہے ہم یہ ہمارے گھر سے یہ جائے نہ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے کونسی ہے دوسری قسم ہے آ جائے ہم کہتے ہیں جلدی سے یار خلاصی ہو اچھا یاد باقی باتیں بات میں کر لیں گے اگر کوئی ضروری بات ہے تو فون پہ بات کر لیں اچھا مہزہ کام جلدی ہے مجھے جانا ہے ہم کہتے ہیں یہ نکلے فڑا فڑا تیسری قسم ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ میرے گھر میں داخلی نہ ہو ایسا ہی ہے نا جی اب مسجد کس کا گھار ہے مجھے بولو یاد اور اچھی آوازیں بولو ہم اللہ کے نزجید مہمانوں کی کونسی قسم میں رکھتے ہیں مسجد میں آ جاؤ اگر مسجد میں جی لگ رہا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے تصمیح پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے رب نے چاہتا یہ جلدی میرے گھر سے چلا جائے اور اگر مسجد میں آیا ہے جلدی جلی ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دے ٹھہرے اور جو مسجد میں آئی نرار آیا اس کو اپنی قسمت میں رونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں اتنا کیلئے ہے کہ رب تعالی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں دے رہا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو جو بندہ اپنی حمد سے مسجد میں نہیں جا سکتا جاتا ہے تو رب کی توفیق صحیح جاتا ہے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے میں تو یہ ببانگے دہل کہا کرتا ہوں آج کل جو ہماری مساجد میں فیسیلیٹیز موجود ہیں عام گھروں میں نہیں ہیں کارپیٹ بچھے میں ایسی لگا ہوا ہے پنکھیں لگے ہوئے ہیں تھنڈے گرم پانی کا بندباس ہے ہر گھر میں یہ سہولتیں مجسر نہیں ہوتی ہیں تقریبا اب چاہیے یہ کہ پورا محلہ ہی مسجد میں آ جائے لیکن مسجد میں وہی آتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے آپ کو میں ایک مثال بڑی پیاری دیتا ہوں ایک بندہ تھا نا کسی کا غلام تھا تو دونوں سواری پر سفر کر رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا غلام نے کہا عزیز جی نماز پڑھ لیے کہتا ہے یار مسجد آئے گی تو پڑھا آئے گی پھر وہ مسجد آئے گی تو وہ خود باہر کھڑا ہو گئے تو نے جا جا کے نماز پڑھیا اس نے نماز شروع کی کچھ سرور آنا شروع ہو گیا کچھ لکو لمبے ہو گئے کچھ سجدے لمبے ہو گئے کچھ تصویر پڑھنے لگ پڑھا وہ باہر کھڑا پریشان وہ آواز دیتا ہے اوئے اوئے باہر نہیں آ ریا اوئے تینو کنی اندر پھار لیا ہوئے جڑا تینو باہر نہیں آن دی ریا کنی جڑا تینو اندر نہیں آن دی ریا وہ اندر باہر نہیں آن دی ریا تو جو مسجد میں نہیں جاتا وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنے اوپر روئے کہ وہ اللہ کی نظروں میں اتنا گر گیا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے پسند نہیں فرما رہا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ